السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کا بینظیر احسار حدیث و تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سخت فاخہ لگا ہے آپ نے اپنی عرضوں سے معلوم کیا کہ کوئی چیز تم لوگوں کے پاس ہے لیکن کسی جگہ بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ہمارے مہمان کو آج رات مہمان نوازی کرے تو حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا پھر ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان رسول کے خاطرداری میں کوئی کثیر نہ چھوڑنا ان کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھر سوائے بچوں کے کھانے کے کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو اور ہم بھی آج اللہ کے نبی کے مہمان کے خاطر بھوکے رہ جائیں گے اور جو کھانا ہے ان کو لے آؤ اور جب ہم کھانے بیٹھیں تو کسی بہانے سے چراخ بجا دو تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں چنانچہ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا اس طرح مہمان کا سارا کھانا کھلا دیا اور خود اور ان کے بیوی بچے سب بھوکے رہ گئے جب صبح ہوئی اور یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مرد فلاں عورت سے اللہ نے تعجب کیا اور ان کے بارے میں آیت نازل کی ہے پھر یہ آیت سنئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَوَصَةً وہ حضرات اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ